السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے یونی پف کی جو انسٹینٹ ریسپی میں نے آپ کو بتائی تھی اس کا آج پارٹ ٹوب میں بنا رہی ہوں یونی پف کو استعمال کرنے کا مکمل میتھڈ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ کو نہ تو یونی پف خرید نہ پڑے گا اور نہ ہی پف پیسٹی آپ دونوں گھر میں بنا سکتے ہیں یونی پف کے انسٹینٹ طریقے سے آپ ہر طرح کی بیکری آئیٹم بنا سکتے ہیں گھر میں چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو کپ لیں گے میتے کے وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون شوگر وان ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گے آئل کا اس کے اندر بٹر نہیں جائے گا صرف آئل ڈالیں گے وان ٹی بل سپون اور جو پانی یوز کرنا ہے وہ ہم نے ٹی بوٹر نہیں کرنا ہم نے اس کے اندر تھنڈا یخ پانی استعمال کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کریں گے پہلے تو ہم آئل ڈال کے اس کو اچھا سا کرمز بنائیں گے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے ایک ہارڈ ہم نے دو تیار کرنی ہے سوفٹ نہیں ہونی شاہیے دو تیار ہو چکی ہے اس کو میں دوں گی پانچ منٹ سے سات منٹ کا ریسٹ جسٹ ہم پانچ سے سات منٹ کا ریسٹ دیں گے اب میں نے یونی پاف لی ہے جو میں پہلے اس کی ویڈیو لگا چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ اس کے ہم نے لینے ہے آٹھ ٹی بل سپون آپ ایسے میر کر کے ٹی بل سپون سے لے سکتے ہیں جسٹ آٹھ ٹی بل سپون لینے ہے اس کو لیول کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا بیٹ کریں گے دو سے تین منٹ بیٹ کر لیں گے تاکہ اچھی فارم میں آ چاہے اب میں نے کانٹر پہ ڈرسٹ کیا ہے میتا اس کے اوپر ہم رکھیں گے جو ہم نے دو تیار کی تھی اس کو ہلکا ہلکا سا پرس کریں گے اور اس کو شیپ دیں گے اس کو تھوڑا سا پھیلا دیں گے بہت سمپل ہے آپ ایسی لی گھر میں بنا سکتے ہیں تھوڑی سی محنت لیکن اچھی ہلڈی اور ساف ستری چیز آپ گھر میں کھا سکتے ہیں اب میں نے اس کو ٹو پورشن میں لگانا ہے ہاف میں پہلے لگاؤں گی ہاف میں بعد میں لگاؤں گی اچھے سے جنی پف لگانے کے بعد ہم اس کی سائٹس دیں گے پہلے ون سائٹسے پہ دوسری سے اسی طرح اٹھا کے ٹن ایسے کر دیں گے اب اس کو ہم پانچ منٹ کا ریس دیں گے دوبارہ سے میں نے ڈس کیا ہے آٹا اس کو پھر ہلک ہلکا سا پریس کرتے جائیں گے ہلکی ہاتھ سے پریس کرنا ہے بہت زیادہ ہلکی ہاتھ سے ادروائس یہ اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گا دوبارہ سے میں وہی یونی پف لگا رہی ہوں جو مکسٹر بچ گیا تھا یونی پف کا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اب پھر دوبارہ سے میں اس کی سائٹس ایسے ٹرم دوں گی اور اس کو ایسے کر کے پھر پانچ منٹ کا رس دیں گے اگر آپ تمام میتھرز کو اچھے سے فالو کرتے ہیں آپ یقین جانے گھر میں آپ سمپلی پاک پیسٹی بنا سکتے ہیں گھر میں آپ کھاری بسکٹ بنا سکتے ہیں اب دوبارہ سے میں اس کو ٹیپ کر رہی ہوں نہ تو ہم نے دوبارہ سے یونی پف لگانے جسٹ ٹو ٹائم ہم نے یونی پف لگایا ہے اس کے بعد ویسے میں نے دو اس کو فورڈ کیا تھا دوبارہ سے میں فورڈ کر رہی ہوں اس کو لیول کریں گے جسٹ ایسے اب ہم نے رس بھی نہیں دینا جسٹ ہم نے اس کو فورڈ کرنے کے بعد میں نے ہلکہ ہلکہ سر ٹیپ کیا ہے اور دوبارہ سے ہم ایسے کرتے کرتے اس کو پھیلاتے جائیں گے ایسے ہی میں پھیلاتی جاؤں گی ہلکے ہاتھ سے آپ ان تمام میترز کو اچھے طریقے سے دیکھیں آپ ایزی لی سمپل طریقے سے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت آسان ہے شام کی چائے کے ساتھ آپ کھاری بسکٹ بنائیں بہت مزے کے کرنچی کرسپی بنیں گے ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلہ نہیں بھیلنا ادروائس لیئرس نہیں بنے گی یہ دیکھیں اتنا تھک ہونا چاہیے اب ہم اس کی سائل ستاریں گے ایجز جو ہے وہ لاس میں کارتے ہیں ادروائس لیئرس نہیں اوبریں گی وہ زیادہ پھولیں گی نہیں یہ مست میتھرڈ ہوتا ہے اور یہ لاس میں کریں یہ دیکھیں لیئرس کتنی زیادہ بن چکی ہیں اب میں اس کی بقائدہ کٹنگ کروں گی آپ اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں فرنڈز جو میرے چینل پر نئے ہیں سو پلیز پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں بیل آئیکن کو پریس کر نہ مات بھولیں بہت زبادس قسم کی لیئرس بنی ہے اس کے اندر اب میں نے ایک ڈیش لی ہے اس کے اندر میں وان بے وان رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں سپر ڈوپر بنی ہے حملی سے بیک کرنا ہے 200 ڈگری پر 15 سے 20 میں ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ چیک کر سکتے کے لئے اس کتنی سپر ڈوپر بنی ہے اب میں نے ایک ڈیش لی ہے میں نے اس کے صرف یلو پارٹ لی ہے اس کو ہلکا سا بیٹ کریں گے اور بریش کرتے جائیں گے سب کے اوپر ایک لگانے سے کلر بہت سے بدست آتا ہے اب اس کے پر میں تھوڑی تھوڑی سی شگر ڈال دوں گی 15 سے 17 منٹس میں یہ ایزی لی بن چاہتی ہے اب میں اسے بیک کرنے رکھوں گی یہ دیکھیں سب بدست قسم کی ریڈی ہو چکی ہے بہت سمپل ہے آپ گھر میں بنائیں ضرور ٹرائے کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت سورت ہے گھر میں آپ سمپلی بنا سکتے ہیں بہت مزے کی بنی ہے دیکھنے میں ہی بہت مزے کی لگ رہی ہیں اور کھانے میں تو بہت ہی خستہ ہے اتنی مزے کی کرنچی ہے کہ ہاتھ میں پکڑنے کی دیر ہے کہ یہ لیرس الگ ہو جاتی ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکس ریسپی لے کے آنگی تب تک اجازت دیں اللہ حافظ